اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں مائنس فور ڈگریز ٹیمپریچر ادھر it's a beautiful day sun is out not that cool because wind is not blowing lovely i really enjoy such weather so crispy morning کل مجھے سالگرہ پہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے مبارک بات کے پیغامات مصول ہوئے thank you very much for that میرے لیے جو عقیدت محبت آپ لوگوں کے دلوں میں ہے i really appreciate that سب سے اچھا میسیج ایک blind کا تھا جو میرے سے related ہے کتابوں کتابیں بہت well read person ہے اور بڑی research کوئی کر رہا ہے کسی باہر کے یونیورسٹی میں research as a researcher research fellow جانا چاہتا ہے اس کا پیغام بہت اچھا تھا کہ sir i am really happy کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے زندگی سے مطمئن ہوں 65 سال آپ نے جو گزارے ہیں you are satisfied you have no regrets الحمدللہ میری کوئی major surgery نہیں ہوئی میں نے کوئی گند میں حصہ نہیں لیا الٹا میں نے اپنے تین پورے کوشش کی to deliver for pakistan from civil services from public sector اپنی private جیب سے میں آپ کو بتاؤں میں نے کوئی inherited property میری بھکی تھی کوئی 8-9 کروڑ کی اس میں سے میں نے ایک کروڑ ایک program بنایا تھا partners in prosperity وہ سارے میرا پیسہ کھاک ہو گیا آپ میری کتاب پڑھیں کتاب میں میں نے وہ 65 سال کہ سارا تفسرہ لکھا ہوا ہے اپنے بچپن سے لکھا ہوا ہے it's not very expensive اس کا publisher Seattle میں ہے آپ you can email him you can ring him if you are overseas in USA or whatsapp پہ and he will send you a copy how life should be spent میں نے philosophical threads بھی اس میں درج کیے ہیں دیکھیں یہ دل کی بات ہوتی ہے یہ انسانیت کی بات ہوتی ہے جو is massively missing among پاکستانی دیکھیں کل میں نے کہا کہ میرے وہ کوئی driver کا بچے کا ہے کوئی غریب ہے شادی کا مسئلہ ہے i could contribute جتنا کرنا تھا کوئی پچاس پچاس اگر کچھ لوگ کر سکیں تین چار none بڑے بڑے لوگ ادھر پھانٹے خان مار رہے ہوتے ہیں اپنی تیس مار خان none could contribute ایک کینیڈا سے بچے نے کہا آپ بتائیں اس کا نمبر اس نے اپنا پچاس فورن میں نے کہا یار تم کیا کرتے ہو i thought he is a businessman no he کہتے ہیں میں صبح کو part time کرتا ہوں شام کو میں کلگری میں رہتا ہوں شام کو میں اوبر چلاتا ہوں but الحمدللہ i am very happy with my life ادھر brats mercedes چلاتے ہیں جرنیلوں کے civil افسران civil services کے جو ہیں ان کے بچے اور حرام ضدگیاں کرتی ہیں الحمدللہ میں کچھ زندگی گزارتا ہوں he did tweet is ڈی ایم which he sent to me اس طرح کے بندے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں بہت کم رہ کے ہیں زیادہ تر آبادی جو پاکستان کی ہے وہ لالچی ہے وہ مادہ پرست ہے لہٰذا ان کے ساتھ یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے آپ بڑا کہتے تھے red line ہے red line ہے ہماری عمران خان کیا red line ہے دو سو دن سے بچارہ اندر ہے nobody bothered about him none of the leadership could launch a protest for his release ٹھیک ہے جی کوئی جیسے آپ vote میں ساری بات ہے آپ نے react کیا vote اسی چیز لے آپ بھائر نکلے کے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں دیکھیں آپ کو میں بتاؤں منیرہ مصری سور ساری ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں ساری ارام ضدگی آخر میں ہی نوز اقتدار عمران خان کو دینا پڑے گا میں آپ کو بتا دوں بغیر عمران خان کو اقتدار دیئے چارہ نہیں صرف اس دوران وہ پوری ہت الامکان اپنی کوشک کر رہے ہیں کل دیکھیں بلاول کا کیسے لمکے لن کی طرح موں اترا ہوا تھا کیسے وہ بلاول کنڈم رو رہا تھا ٹاؤنڈم کر رہا تھا سب کو پتا ہے کس نے سیٹے اب دیکھیں پی ٹی آئی کی سیٹیں اسی کر دی ہیں نون لیگ کی بیاسی کر دی ہیں ریزرف سیٹس دی نہیں جا رہے ہیں صدر صاحب سائن نہیں کر رہے ہیں کہ جی ریزرف کتنی بڑی بدماشی ہے کتنی بڑی دھاندلی ہے اور وہ چیف الیکشن نیرہ مستری سور چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس دو بندوں کے ساتھ مل کر یہ حرام زدگی اور یہ ساری بدماشی کر رہے ہیں this is very sad indeed لیکن اس میں پچیس کلوڑ کا بھی ہاتھ ہے پچیس کلوڑ اپنے تہیں جہاں فراڈ جہاں حرام زدگی جہاں کت پنا چلتا ہے وہ ہر جگہ منیرہ مستری بنا ہوا ہے فائز بھوسری بنا ہوا ہے اور سلطان سکندر بنا ہوا ہے آج میں دو کیسز دیکھ رہا تھا کہ اسٹریلیا سے کوئی چنے منگوائے ہیں کسی پارٹی نے وہ ایکسپائرڈ ہیں زہریلے ہیں کورنٹائن والوں سے جالی پرمیشن لی گئی اور وہ فائے نے افسران گرفتار کی ہیں these are very few cases جو رپورٹ ہوتے ہیں hundreds of cases daily of these illegal things میں ادھر جانتا ہوں نیو جرسی میں ایک بندہ وہ ایکسپائر ڈرگس بھیجتا ہے پاکستان میں اور ان کی پیکنگ پوکنگ کور کو وہ چینج کر کے اور وہ ایکسپائر ڈرگس پاکستان جا رہی ہیں ہر قسم کا you named a fraud there is no regulations in پاکستان look at the assistant commissioners look at the police officers how they are behaving سارا system crap ہو گیا ہوئے ہے یہ خونی انقلاب کے بغیر یہ revolt کے بغیر ایک taliban type کے model کے سوا کچھ بہتر نہیں ہوگا آپ کی زندگیاں ہر آنے والے دن مشکل ترین ہوتی جائیں جتنا پاکستان پہ ٹیک چڑھ گیا ہو ہے جتنی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی غربت ننگا ناچ کر رہی ہے production بالکل ختم ہو گئی ہے agriculture sector میں ابھی بھی ہے لیکن cost of agriculture اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا ایک میں خبر پڑھ رہا تھا کہ سجاول جیل سے خطرناک قیدی شدی نکل رہے ہیں یہ بدماشیاں ہو رہی ہیں یہ فراٹ ہو رہے ہیں کوئی رپورٹ ہی نہیں یہ گھنڈا گرتی ہے آپ ایک بہت بڑے گند میں رہ رہے ہیں دیکھیں آپ نکل تو آئے اس دن عمران خان کی خاطر ووٹ دینے آپ نے ٹرسٹ کیا عمران خان پہ he is one person جو کہ can منیرہ مستری اس کا نام رکھا تھا ایک انجنیرنگ اس نے سٹارٹ کر دی ایک عجیب بہودہ قسم کا گند اس نے شروع کر دیا دیکھیں جی ایک elite ہے جس نے پورے چوبیس کروڑ کا ستیاناس کیا ہو ہے مسئلہ یہ اس چوبیس کروڑ میں بھی مخلص بہت کم ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ contribution کے لیے میں نے کہا تو صرف ایک calgary سے ایک بچہ بچارہ پچاس ڈالر کی contribution اس نے کی صرف ایک بچہ آپ دیکھیں empathy is missing in پاکستانی احساس is missing in پاکستانی materialism کے پیچھے مر رہے ہیں یہ پاکستانی آپ کا کوئی future نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں میں US کی آپ کہ US کے لیڈر اتنے ہی گندے ہیں جتنے پاکستانی لیڈر ہیں بلکہ شاید پاکستانی لیڈروں سے بہت زیادہ غلیز ہیں but overall regulatory system بہت اچھا ہے regulations بہت ہیں کیسے ادھر کوئی expired good آپ دیکھیں ساؤتھ امریکہ سے کتنی illegal immigration ہو رہی ہے ساؤتھ امریکہ کے وہ ملک پاکستان سے بہتر ہے میکسکو وغیرہ اور وینیزویلا اور یہ سارے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی migration ہے کل میں پڑھ رہا تھا canadian border سے جو mexican population کا آنا ہے اس قدر بارے میں بھی بائیڈن گئرمنٹ is taking some action یہ population کے گند بہت زیادہ ہیں آپ کے اپنے آپ materialism میں بہت دیکھیں میں نے روحانیت سے وی لوگنگ شروع کی تھی بیسیکلی میرا پرمیس جو ہے فلسوفی کا تعلیم رہا تو مزاہب بغیرہ کا یہ ڈھائی ہزار سال کا بڑا میرا مطالعہ ہے پچھلے اور میرا یہی رہا کہ جب تک آپ قوم کی character building نہیں کریں دیکھیں نانی گوچی کو promote کر رہی ہے نانی چوت چار سو بیس materialism کو promote کر رہی ہے ایک رب کو چوہا پہن کے جی اس نے وزیر اللہ کا حلف لینا عزت دل سے ہوتی ہے جو آدمی کسی کی کرتا ہے عزت آپ کو کون عزت کرے گا آپ دیکھیں کہ کل assembly میں نارے بج رہے تھے مریم کے پاپا چور ہیں مریم کے پاپا چور ہیں تو کیا عزت آپ کی رہی ہے بغیرتی ہے بشرمی ہے میری امی کہتی تھی کہ پیسہ تو بیٹھا کنجروں کے پاس بھی ہوتا ہے اب کنجر بڑے شوق سے بن رہے ہیں آپ کپڑے اتار کے ڈانس کر رہے ہیں وہ دیکھیں سپیکر وہ بن گیا جو کسور میں ڈاک ویب چلاتا تھا پروو ہے کہ وہ ڈاک ویب بچوں کے چلاتا تھا وہ جان صحیح احمد خان وہ سپیکر بنا دیا انہوں نے سارے ہارے ہوئے بندوں کی انہوں نے کیبنٹ بنا دی عدے دے دی اور دمہ دم مسکر اندر ہم چلائیں گے جی حکومت یہ آپ جب تک سات لاکھ فوج سے نجات نہیں حاصل کریں گے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا اس سارے گند کی ذمہ دار یہ فوج ہے میں آپ کو بتا دوں فوج آخر میں ریکنسائل عمران خان کے لیے پھٹتی کو کرنے پہ تیار ہے وہ صرف ری ایکشن دیکھ رہی ہے آپ کتنا بدماشی گند فراڈ ابزوب کر سکتے ہیں آپ نے الیکشن پہ ری ایکٹ کیا لیکن اس کے بعد آپ نے ابھی تک بلکل کوئی ری ایکٹ نہیں کیا ایک لاکھ آدمی بھی جی ایچ کیو کا گھراو کر لیں میں سمجھتا ہوں یہ دوڑ جائیں گے ان کے پلے ہی کچھ نہیں یہ درپوک ہیں یہ کرپ لوگ ہیں حرام زادے ہیں حرام کا خون ان کی رگوں میں بیہ رہا ہے جو اپنی دیکھیں مات دردی کا ریپ کر رہے ہیں ان کی کیا عزت ہونی ان میں کیا قوت ہونی قوت ایمان کے ساتھ آتی ہے ایمانداری کے ساتھ آتی ہے عمران خان جیسے دو سو دن سے وہ اندر ہے اپنے ایمانی تقویے پہ وہ سٹینڈ کر رہا ہے وہ ان سب فورسز کا اکیلے مقابلہ کر رہا ہے عوام بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے اس کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اسے سپورٹ نہیں کر رہے ان دی ٹرمز جیسے کہ ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے کوئی تحریک نہیں اس کو باہر نکلنے کے لیے چلائی لہٰذا میں آپ کو بتاؤ آپ کی تنظلی جیسے لوگ بھی ہیں جو want to do something positive in this world want to do something productive in this world want to be useful for the creation for the others ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سارے فراڈ چھوٹ بدباشی ڈندے گند پہ لگیں اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے مان